بڑی عجب و غریب سی ہے شاید آپ کو یقین کرنا اس کے اوپر مشکل ہو جائے لیکن خبر درست ہے اور یہ ایک سے زیادہ اس کے کانٹر چیک کیے گئے ہیں اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی پر اس سے متعلق جو ادارے ہیں انہوں نے بنی گالا کا جو عمران خان صاحب کی نجی رائشگاہ ہے وہاں پر کچھ افراد کا داہلہ بند کر دیا ہے وہ افراد اور ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر یہ والا کام ہوتے ہیں اور لیکن یہ افراد جو ہیں یہ سیکیورٹی سے زیادہ افزیر اعظم کی اس سے زیادہ جو خطرناک ثابت ہو رہے تھے وہ پاکستان کے جو ریاستی معاملات ہیں ان میں ان کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی تو لہٰذا جو ایجنسیوں کی رپورٹ آنے کے بعد جو مقتدر آپ سمجھیں کہ پرسنیلٹیز ہیں انہوں نے یہ جو کہلیں کہ فیصلہ ساز ہیں انہوں نے پھر یہ یا جو ریلیونٹ ایتھارٹی ہے یہ یوں کہلیں انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ جی کہ ان دو افراد کا داخلہ بنی گالا کی جو وزیراعظم کی رائشگاہ ہے نیجی رائشگاہ وہاں پر داخلہ بند کر دیا جائے تو وہ داخلہ بند ہو گیا ہے اور امید ہے کہ جو ریاستی معاملات پاکستان کے بگڑ رہے تھے اور جن میں بگاڑ اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ پورا قوم یا پورا ملک جو ہے وہ سکتے کے عالم میں ہیں یا سمجھ لیں کہ وہ رکا پڑا ہے تو وہ شاید پھر اس طرح کی صورتحال نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر شدید رد حمل پرائم سٹر کی طرف سے آئے کہ ہون میرے پہلے بری گال نہیں سی مند ہے ہون جناب میرے کاردے چاند جاند مانے تھے بندی ہے تو جب میں نے پتا کیا لوگوں سے جاننے کی کوشش کی تو خبر یہ ملی کہ ان دو افراد کا جو تعلق ہے وہ عامل کامل ہوتے ہیں نا بابے یہ اس طرح کے ہیں اور یہ وہاں پر بیٹھ کر تو تھوڑے سے حساب کتاب لگاتے تھے کہ وہ سیارہ اطارد مشتری جار پھونک والی بات آپ کو پتا خان صاحب مائنڈ کرتے ہیں کہ میرے گھر تک آتی ہے بات تو اب اگر عبران خان صاحب کا جو پرسنل گھر ہے وہ ریاست تک آ رہا ہے تو پھر ریاست بھی اسی طرح رسپونڈ کرے گی پھر لوگ بھی اسی طرح بات کریں گے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کی روحانیت نے یا ان کے جار پھونک والے جادو ٹونے والے جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو تو یہ خالصتاً جنرل فیض امید صاحب والا جو معاملہ ہے یہ یہی بتایا جاتا ہے کیونکہ عثمان بزدار صاحب والا معاملہ یہ کئی دفعہ زیر بحث آ چکا ہے کہ یہ خالصتاً ایک حکم تھا ایک روحانی حکم تھا جس کی وجہ سے وہ چل رہے ہیں اور اس لیول پر چل رہے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یا تو ڈیلیور کریں یا پھر گھر جائیں کیونکہ انہوں نے ناک کٹوا دی ہے تو اب تو خیر وہ سارے بھیدی وہ بھرم جو ہیں وہ سب کے سب کھل گئے کہ اب وہ لاج رہی نہ شرم رہی وہ جو آنکھوں کی حیاتی وہ بھی اب جاتی رہی کہ یار کہ اب کتنا کھوئی برداشت کر سکتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو روحانی کسی جو ایک ایکسپیرمنٹ کے وجہ سے یا ایک روحانی عمل کی وجہ سے اقتدار ملا ہے اور شاید اسی کسی روحانی عمل یا اسی روحانی حساب کتاب اور جھارپوں کی وجہ سے ان کا اقتدار بچا رہے گا تو وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں یہ زیادہ چیزیں دیر پا نہیں ہوتی پریکٹیکلی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے اور لاجک کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تو خبر یہ ہے کہ دو افراد جو جھارپوں کے ماہر تھے عملیات اور عامل تھے عملیات کے ماہر تھے ان کا داخلہ بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا